ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مزیدار دلجسپ قصدوار سلسےوار مکمل نوبل افسانے لائف شوز ٹاک شوز اور بھی بہت کچھ جناب آپ کا دن مزید خوشگوار بنانے کے لیے آج سے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل شروع کر رہا ہے یہ نوبل روزانہ اسی ٹائم پہ چینل پہ اپلوڈ ہوا کرے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اپلوڈ ہوتی ہے اس کی قسط آپ کو فوری مل جائے کرے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبائیے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز اور یہ سیریز بھی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے اور سننے کو ملے تو جناب آپ کیا ثبت اب نہیں آزماتے اور شروع کرتے ہیں مہکتہ عشق تحریر سیما شاہد قسط نمبر ایک ویڈیو کریڈٹ کنوہ غازی دیکھا کتاب عشق کے اوراک کھول کر اول بھی تیرہ نام تھا آخر بھی تیرہ نام اسکارٹلینڈ کے بلند پہاڑیوں کے درمیان سبزی اور پھولوں سے گیرے اس چھوٹے سے قصبے میں وہ اپنی خالہ کے پاس رہنے آئی بھی تھی نازک سے قد و خال پانچ فٹ پانچ انچ کا درمیانہ قد کھلتا ہوا سنہری گندم کے خوشوں کی سی آمیزش لیے دلکش بیزوی چہرہ گالی سیاہ چمکدار آکے کھڑی ہوئی ستواناک اس پر گھنے سلکی چمکدار کمر کو ترطیب سے چھوٹے بال وہ مشرقی حسن سے مالا مال لڑکی اس وقت ان پہاڑیوں کے بیچ کھڑی قدرت کی سننائی سے لطف اندوز ہو رہی تھی تیز ہواوں سے پتوں کا اڑنا دور دور تک نیلگوں آسمان منصر ازوی نے اپنی آنکھیں بند کر کے تیز ہوا کو ہوا سے سرسراتے ہوئے پتوں کی سرسراہت کو محسوس کیا تھا وہ اسکوٹلینڈ آتے ہوئے اپنا ماضی پیچھے چھوڑ آئی تھی جس راستے جانا نہیں اس کی راہ تک نہ بھی وقت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں لیکن آج بھی کچھ ایسے لمحات آتے تھے کہ اسے باسطلی کی آواز اپنے آس پانس محسوس ہوتی تھی جیسے وہ اس کی پشت پر کھڑا ہو سنو کہتے ہیں کہ جب گلاب کھلنے کا وقت آتا ہے تو محبت کرنے والوں کا ملاب ہونا ضروری ہوتا ہے اور ہمارے علاقے میں تو گلاب بھورا سال کھلتے ہیں تو کیا خیال ہے پھر وہ مائنی تیزی سے گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے نزدیک ہوا تھا باسط نہیں وہ پلٹی منسا تیزی سے پیچھے مڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا صرف پہاڑ ہوا سے اڑتے پتے اور وہ اکیلی خود وہ تھکے ہارے قدموں سے علینا خالہ کے گھر کی طرف چلنا شروع ہو گئی بیس سال کی منسا رزوی مضبوط آساب کی مالک تھی آج سے چھے ماہ پہلے وہ خود کو اس قررہ عرض کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی جسے دنیا کی ہر نعمت مہیہ کی گئی تھی اس پر باسط علی جیسا ہینڈسوم آفیسر جو اس کے بچپن کے منگیتر کے اہدے پر فائز تھا اور اس کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوبا ہوا تھا چھے ماہ پہلے اس کی اور باسط علی کی شادی کی تاریخ تیہ کر دی گئی تھی عید کے فوری بعد سب کچھ ارینج تھا تیاریاں زور شور سے جانی تھی سب کچھ بہت اچھا تھا بہت پرفیکٹ جب شادی سے دو ہفتے پہلے باسط علی کی گاڑی کا موٹر وے پر بہت برا حاصل ہوا تھا پوری گاڑی تباہ ہو گئی تھی گرم کوٹ ہاتھوں میں دستانے سر پر انی ٹوپی پہننے کے باوجود وہ حادثہ یاد آنے پر منصہ بری طرح سے کپ کپانے لگی تھی اب یہ مناظر بھی اسے اپیل نہیں کر رہے تھے وہ پلٹی اور تند سرد ہواوں سے بے نیاز اوچھی نیچی پہاڑیوں سے اترتی ہوئی علینا خالہ کے کوٹیج کے پاس پہنچ چکی تھی چانوں طرف پھول ہی پھول تھے مگر اسے اپنے چسپات اپنے احساسات چھپانے آ گئے تھے اب اس نے اپنے اور اس دنیا کے درمیان ایک شیشے کی دیوار بنا لی تھی تاکہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہ آسکے اس کے اندر نہ جھاک سکے ویسے بھی اسے یقین تھا کہ باست کے ساتھ سب ختم ہو گیا اب کوئی بھی اسے باست علی کی طرح نہیں چاہ سکے گا وہ ابھی تک اس کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی ابھی تک اس سے ایموشنلی اٹیش تھی وہ پرانی یادوں کو جھٹکتی ہوئی اپنی آنکھوں میں آیا آسوں کو ہتیلیوں سے ساف کرتی ہوئی خالہ کے گھر کے آہاتے میں داخل ہو گئی تھی اسے اسکوٹلینڈ آئے ابھی صرف دس دن ہوئے تھے علینا خالہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی مگر جب دل ہی اداس ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا منسا علینا خالہ اسے اندر آتا دیکھ کر خفگی سے پاس آئیں کتنی دیر سے باہر گئی ہوئی ہو میں پریشان ہو گئی تھی ان کا شکوہ سن کر وہ پھیکے انداز میں سبردستی مسکرائی اچھا سنو آج شام آتکہ میری نن نے تمہارے آنے کی خوشی میں بار بیکیو پارٹی ارینج کی ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ انہوں نے ہدایت دی خالہ وہ انکار کرنے لگی تھی کہ علینا اس کی بات کٹ گئی میں انکار ہرگز نہیں سننے والی جب سے میں نے آتکہ کو بتایا کہ تم ادھر گھومنے پھرنے آئی ہو تب سے وہ بلا رہی ہے اور تم ہر بار بہانہ بنا دیتی ہو وہ ناراض ہوئی اچھا آپ ناراض متوں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ وہ ان کے نزدیک آ کر ان کے شانی پر سر رکھتی ہوئی دیمے لہجے میں بولی اچھا بس تم کمرے میں جاؤ میں نے تمہارے لئے ڈریس نکال کر رکھا ہے وہی پہننا میں جب تک تمہارے لئے گرم گرم چائے بناتی ہوں وہ مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپ تھپ آ کر کچن میں چلی گئی یہ ایک پرانے طرز کا کافی کشادہ کھلا کھلا سا گھر تھا جسے اس کی خالہ نے سلیقے سے سجایا ہوا تھا سکوٹلینڈ کے شہر ایڈنبرہ کا یہ نواہی علاقہ پہاڑیوں جھیلوں اور پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا وہ جو کبھی پھولوں کی دیوانی ہوا کرتی تھی جو اکثر اپنی امی سے خالہ کے پاس سکوٹلینڈ جانے کی زد کیا کرتی تھی آج یہاں آ کر خوش نہیں تھی یہ محول یہ معسم یہ پھول پہاڑ کچھ بھی اس کی اداسی کو کم نہیں کر رہا تھا وہ پسمستگی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی جہاں بیٹ پر اس کی خالہ نے پارٹی میں پہننے کے لیے اس کا ڈریس نکال کر رکھا ہوا تھا لانگ شارٹ سلیف تیمتی سکرٹ بلاوس کے ساتھ میچنگ جولری اور سویٹر وہ ناکدانہ انداز میں ڈریس کو دیکھتی ہوئی اپنے کیپنٹ کی طرف بڑھی اور اندر سے ہلکے فیروزی رنگ کی شیشے کے کام والی فروک اور تنگ پجاما سوٹ نکالا پاکستان سے ایڈنبرہ آتے ہوئے امی نے کئی لباس زبردستی اس کے سامان میں پیک کر آئے تھے یہ ان میں سے ایک تھا لباس بہت خوبصورت تھا مگر وہ بے دلی سے لباس اٹھا کر واش روم کا رکھ کر گئی کہ تیار تو ہونا تھا کہ علینا قالا کا دل وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی مگر ان کا دیا لباس بھی وہ پہن نہیں سکتی تھی لباس بدل کر وہ واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اپنے لمبے کمر کو چھوٹے سیاہ بالوں کی اس نے کس کر چھوٹی بنائی جولری کے نام پر کانوں میں چھوٹے سے ڈائمنڈ ٹاپس تھے کرسی پر رکھا اپنا دپٹہ اٹھا کر سلیکے سے اڑتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی سامنے لیونگ روم سے علینا خالہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہوئی سامنے ہی کوٹ پینٹ پر ملووظ ایک ہینڈ سمسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 29-30 سال کے لگ بھگ ہوگی اس کی آنکھیں اور بال گہرے سیاہ تھے شفاف رنگت مغرور کھڑی ناگ وہ کمرے میں اس اسٹائل سے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ساری دنیا کا مالک وہی ہو کھڑوس مغرور اسے دیکھ کر یہ تین الفاظ منسا کے ذہن میں عبرے تھے وہ پلٹنے لگی تھی منسا علینا خالہ نے اسے دیکھ لیا تھا انہیں اس کا لباس دیکھ کر غصہ تو بہت آیا تھا مگر وہ اسے بڑی مہارس سے پی گئی تھی ان سے ملو یہ ذرار حمدانی میری نند کا بیٹا انہوں نے تعریف کروایا موسم اچانک سے بہت خراب ہو گیا ہے تو آتکہ نے ذرار کو ہمیں لینے بھیج دیا وہ خوشتلی سے بولی ورنہ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ ذرار جیسا اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک منٹ کو اپنے بزنس میں انویس کرنے والا بلینئیر کہاں انہیں اور ان کی بھانجی کو لینے آ سکتا تھا یہ تو ان کی اور آتکہ کی ملی بھگتی ذرار اور منسا رزوی کو ملوانے کے لیے لیٹس کو مامی ذرار حمدانی کھڑا ہو گیا ہاں بیٹا تم منسا کو لے کر گاڑی تک چلو میں اس طرح گھر لوگ کر کے آتی ہوں وہ کھڑی ہوئی اور منسا کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا وہ جس بس ہوتی اپنی خالہ کی حرکت پر شرمندہ ہوتی ہوئی ذرار حمدانی کے پیچھے چلتی ہوئی باہر ڈرائیوے میں پہنچی بیٹھئے ذرار حمدانی نے آگے کا دروازہ کھولا ویٹ کیجئے خالہ آتی ہوں گی وہ نرمی سے بولتی ہوئی اسے انکار کر گئی تھی اس کا انکار ذرار کو ٹھیک ٹھاک کوفت میں مبتلا کر گیا تھا نانسنس وہ بڑھ بڑھ آیا کچھ ہی دیر میں علینا دروازہ لوگ کر کے باہر نکلی اپنے دیں تو انہوں نے ان دونوں کو اکیلے رہنے کا موقع دیا تھا لیکن یہاں تو منسا بی بی ایک کونے پر کھڑی تھی اور ذرار حمدانی ماتے پر بلیئے گاڑی سے ٹک لگائے مقالف سمت مو کیے کھڑا تھا چلیں وہ کڑی نظروں سے منسا کو گھردیوی ذرار حمدانی کے نزدیک لائیں شور اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا منسا گھریا تم آگے بیٹھ جاؤ منسا جو پیچھے بیٹھنے لگی تھی اسے علینا نے ٹوکا اور خود جلدی سے پچھلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھ گئیں منسا یہاں ایڈن برا صرف اپنا غم غلط کرنے آئی تھی اس کا منگیتر مر چکا تھا مگر یہاں تو لگتا تھا کہ خالہ نے میچ میکنگ کا کام سمال لیا تھا آئے دن وہ اسے کسی نہ کسی سے ملواتی رہتی تھی اور آج یہ مغرور انسان اٹھا کر لے آئی تھی وہ سوچوں میں گم دروازے کے پاس کھڑی تھی جب ذرار نے ناگواری سے اسے ٹوکا میس سٹ ڈاؤن وہ آہستگی سے سمٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر کے دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی بیس پچیس منٹ کی ڈرائیف کے بعد گاڑی ایک آلی شان ویلا کے باہر رک گئی تھی ان دونوں خالہ بھانجی کے گاڑی سے اترتے ہی ذرار نے گاڑی ریورس کی تھی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا اس کے جانے پر علینا اپنا دل محسوس کر رہ گئی تھی کہ پارٹی تو صرف ایک بہانہ تھا جس کے ذریعے وہ اور آتکا ان دونوں کو ملوانا اور آپس میں بے تکلف کروانا چاہتی تھی آؤ اندر چلیں وہ منسا کا ہاتھ پکڑے اندر آئیں جہاں باوکار سے آتکا نے ان دونوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا یہ وکٹورین طرز پر بنا محل نمہ آلی شان سے گھر مکینوں کی امارت اور شان و شوقت کا مو بولتا ثبوت تھا اندر کئی باوردی ملازمین اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ آتکا کی ہمراہی میں ایک آرام در لیونگ روم ٹائپ گول کمرے میں پہنچی ان دونوں کو ساتھ لیے سوفی پر بیٹھتی ہوئی آتکا نے ملازمہ کو پہلے ٹھنڈا سرف کرنے کی ہدایت دی پھر علینہ کی طرف متوجہ ہوئی جو ان کے بھائی کی بیوی یعنی ان کے بھابی کے اہدے پر فائز تھی سلام دعا کے بعد علینہ نے منسا رزوی کا تعرف کروایا ماشاءاللہ بہت پیاری رکھ رکھاؤ والی بچی ہے آتکا کی نظروں میں منسا کے لیے ستائش تھی آتکا اپنے شوہر کی جن کے ابا اور اشتاد نے کافی عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا خوش اخلاق اور خوبصورت سی آتکا پڑھائی کے لیے انگرنائی تھی اور حمدانی صاحب کو بھاگئیں تھی وہ ان کو پانے کے لیے زد پر ہڑ گئے تھے یوں آتکا کی شادی اتنے بڑے نوابی خاندان میں ہوئی تھی اور وہ پاکستان اور رشتہ داروں سے کٹ کر رہ گئیں تھی اب ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ اپنے لادلے بیٹے کے لیے مگر وہ سونے کا نوالا موں میں لے کر پیدا ہونے والا بلہ کا کھروس اور خود آگا ہینڈسم مرد اپنے فروں پر پانی نہیں پڑھنے دیتا تھا اس کے پلانس میں شادی دور دور تک نہیں تھی اب وہ تیس کا ہونے والا تھا جب انہوں نے علینہ سے ان کی بھانجی کے بارے میں سنا اس کی تصویر دیکھی تو وہ کیوٹ سی گلابوں جیسی لڑکیوں نے بھاگ گئی تھی انہوں نے ہی علینہ سے بات کر کے بینا کسی کو بھنک دیئے منسا کو ایڈنبرہ بلوایا تھا حتیٰ کہ خود منسا تک کوئی علم نہیں تھا اور آج ٹرائبرز کے ہوتے ہوئے انہوں نے ذرار کو منسا اور آتکا کو لینے بھیجا تھا اور وہ انہیں گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا تھا انہیں اپنے لادلے پر غصہ آ رہا تھا مگر اپنا غصہ ضبط کیے وہ منسا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی نہیں تھی جی جناب تو کیسی لگی پہلی قصد یہ نوول اب سے روزانہ اسی وقت پوسٹ ہوا کرے گا یہ امید ہے کہ آپ لوگ اسے پسند کریں گے آپ کو یہ اچھا لگے گا اور جناب اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹیفکیشن کا پٹن دبا دیجئے تاکہ اس نوول کی تمام ایک ساتھ جیسے ہی اپلوڈ ہوا کریں آپ کو نوٹیفکیشن فوری مل جائے گرے آپ کی موجودگی آپ کے لائک آپ کے کمنٹس ہماری خاص لفظہ ہی بڑھاتے ہیں ملتے ہیں کل نئی قصد کے ساتھ till then take care